جی ابراہیم صاحب دیکھا کیسے اللہ نے ہماری مدد کی ہماری بائیک کی چارج ہی ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہماری مدد کے لیے بنا دیا اور ہمیں سردی لگی تو اللہ نے ہمیں آگ دے دی اور ابھی ہماری بائیک بھی چارج ہو چکی ہوگی ابھی ہم بائیک پکڑیں گے اور گھر چلے جائیں گے لے ہو اور کیا ہے آپ کے پاس جلانے کے لیے نیچے کیا پڑ ہوگا یہ بھی جلانے کے لیے ڈال دے ہم یہ بھی ڈال دو ڈال دو یہ دیکھو کیا لکھیں ڈال دیں بٹو صاحب اور کچھ نہیں جلانا آ جائیں بس ہماری بیٹری چارج ہوگی ہوگی اب ہم نے نکلنا ہے لے آو پھینک دو یہاں گھتم ہو لے جب یہ آہ ختم ہوگی تو اب ہم چلے جائیں گے بس ابھی تو یہ چال لیا نا ہم مورا آ جگا لے ہم اور ہاتھ گرم کھا لے ہاں ہاں گرم کرو ہاتھ بس ہم نے گرم کر گیا ہاتھ تو ہم نے ابھی چلے جائنا ہماری اچھی دوستی ہے نا ابراہم ہاں جی آپ میرے اچھے دوست ہو ہاں جی اور بابا بھی آپ کے اچھے دوست ہیں ہاں جی ہماری دوستی پک کی ووٹ رک گیا بھوم 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 چلو یہ بس ابھی کٹھے کر کے اوپر ڈال دوں اب یہ آگ ہاتھ گرم کر لو سارے اپنے اچھے سے پیر ہم چلے جی میں اور ابراہم آج ایک سفر پہ نکلے تھے تو سفر میں ہر قسم کے تجربہات ہوتی ہیں آج تجربہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس الیکٹرک بائی تھی جس کو ہم بروقت چارج نہ کر پائے اور اس کی چارجنگ رستے میں خاتم ہو گئی تو ابراہم گھبرایا نہیں ابراہم نے حالات کو دیکھا حالات کو فیس کیا ابراہم نے سوچا کہ اب ہم کہاں سے بائیک کو چارج کریں گے تو ابراہم کو آگے ایک فیکٹری نظر آئی ابراہم نے فیکٹری کے گیٹ پہ جا کے نوک کیا اور ان سے بولا کہ ہم مسافر ہیں ہماری بائیک جو ہے وہ ڈسچارج ہو گئے تو ہمیں اس کو چارج کرنا ہے تو یہ سامنے فیکٹری ہے یہاں پہ آکے ابراہم نے وہ ہماری بائیک کھڑی یہ گیٹ کے ساتھ یہ گیٹ کے ساتھ کھڑی بائیک ابراہم نے بائیک چارجنگ پہ لگا دی یہ دیکھیں بائیک چارجنگ پہ لگا دی اور جناب بے علی ابراہم نے آگ جلائی اور بابا کی بھی سردی دور کی اور یوں بابا اور ابراہیم دونوں نے مل کے اچھے سے اپنی پرابلم سالف کی کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی تو ابراہیم بٹو صاحب آج ہمیں کیا لیسن ملا ہمیں لیسن یہ ملا کہ کوئی بھی پریشانی آجائے سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس پرابلم کو حل کرنے کے لئے سلوشن سوچنا ہے کہ اب جو پرابلم مجھے آگئی ہے میں اس پرابلم کو کیسے سالف کروں تو جب آپ سوچو گے کہ اسے میں کیسے سالف کروں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رستے دکھائیں گے اور پھر جب آپ سالف کرنے چلو گے تو اللہ آپ کی مدد بھی کریں گے اور پرابلم سالف ہو جائے گی جیسے آج ابراہیم نے ساری پرابلم سالف کر لی ہے ابھی بائیک جو ہے وہ چارج ہو چکی ہے اب یہ بس ہماری آگ بھی ختم ہو چکی ہے اب ہم انکل کو تینکیو بولیں گے اور اپنی بائیک لے کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرے بچے لائف میں کوئی بھی پرابلم آئے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے خان صاحب ایسی کہتے تھے نا ابراہیم سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ بیک انکل کی کال آ رہی ہے تو میں یہ کال سننوں پھر ہم بائیک لے کے تو نکلتے ہیں ٹھیک ہے